دوہنیاں ساڑے وال سونیاں نگاہاں کا دوہنیاں دس منظور دعاں کا دوہنیاں میری تو سہری بہار آپ سے ہے حضور میں اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ایک دن جگر کے ساتھ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد امیر قادری اور عاصف علی چشتی جو کہ دونوں پولیس کے ناتخان ہیں اور انتہائی خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز سے وہ آواز میں ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنائیں گے اور کیونکہ ربی اول کا مہینہ ہے اور آقا دو جہاں ان کی آمد کا جشن منانے کے لیے تیاریاں اس وقت ملک بھر میں جاری ہیں اور آج ہم نے کہا کہ کیوں نہ پروگرام کریں اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ دونوں افشلان موجود ہیں ان سے بات بھی کریں گے اور نات بھی ہمیں سنائیں گے اور یہ پروگرام جو ہے وہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ خصوصی تعاون سے کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ شاہد امیر صاحب موجود ہیں آسف علی جشتی موجود ہیں ان سے بات چیت بھی کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں شاہد بھائی آپ کا اور آسف بھائی آپ کا کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ڈیوٹی بہت سخت ہے لیکن ان سے کچھ تھوڑا سا مانگا تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے بڑا ٹف کام بڑی ٹف جاب تو آپ جو ہے وہ ہر کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی اپنی جو عقیدت کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ اچھے نہیں اٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے تہلے تو آپ لوگوں کا بڑا شکریہ کیونکہ پولیس کی بڑی ٹف روٹین ہوتے تو اس میں سے ایک نیک کام میں تو اس کو نیکی کے لیے لیتا ہوں میں کوئی پروفیشنل نادخان باید آگے نہیں ہوں جس میں نے اڈاپٹ کیا ہو یہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک خصوصی کرم ہے کہ اس نے چن لیا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں جو لبکشائی کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑی مربانی ہے یہ اس کی کرم نوازی ہے ادھر فائز آپ کو بتا ہے کہ جیسے پجاب پولیس اور ہمارے جو کام ہیں وہ اتنے ٹف ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے انجائر نہیں کر سکتے تو اس طرح کی تمام چیزیں یا یہ ایکسٹرا جو کام ہے یہ اس کے لئے ٹائم نکالنا واقعی بڑا ٹاف ہے لیکن چونکہ تو مہینہ الحمدللہ اس طرح کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک کا ہے تو آپ نے حکم دیا میں جتنا کوئی اس میں سے کر سکتے تھے منیج کر کے یہ شاید بھائی آپ کی محبت ہے اور ہمارے ساتھ آصف بھائی موجود ہیں آصف ششتی اور ان کے یہ خصوصی وقت نکالتے ہیں اور آج بھی انہوں نے حسوسی وقت جو ہے وہ نکالا اور ان سے بات کرتے ہیں آصف بھائی اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ جو ہیں وہ اپنی اس ٹف جوب کیونکہ ان کے بھی بڑی ٹف جوب ہے اس ویٹرم رانچ میں اور اس میں جو آقا ہے دو جہاں سے اپنی جو محبت ہے اس کا اظہار کیے بغیر آپ نہیں رہتے آپ بھی ہر کہیں جہاں بھی پتا چلتا ہے مجھے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اکثر آپ وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں جی بہت شکریہ عزیشان شاہ جی آپ کا بلکل ایسے ہی ہے کہ جوب کی حوالے سے مصروفیت تو بہت زیادہ ہے لیکن چونکہ بچپن سے الحمدللہ حضور کی ناد سے میرا تعلق ہے تو میری کوشش رہتی ہے کہ اپنے روح کو تسکین دینے کے لیے میں ناد شریف الحمدللہ جہاں موقع ملتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں جی ہمارے ساتھ دونوں پولیس کے جو نادخہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی جو ہے وہ آپ کو ناظرین جو ہیں ان کو آگاہ کرتے چلیں کہ گلہ اقیدت جو ہیں وہ پیش کریں گے ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شاہد امیر قادری موجود ہیں ان سے وہ پیش کریں گے جس کے بعد پھر جو ہے وہ آصف صاحب جو ہیں وہ ناد جو ہے وہ پڑھیں گے تو شاہد صاحب ہمارے آڈینس سننا چاہتے ہیں جی تینکیو سو مچ میری تمام دوستوں سے جو ناظرین آپ کے ہیں ان سے بھی اور یہاں پہ جو حاضرین ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابر کا ذات پہ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم ناد شریف جو ہیں اس کو سٹارٹ کر سکیں تمام دوستوں سے جو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو سٹارٹ کر سکھ 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 SUS یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ تو میری جو ابھی نات ہے میں ابھی جب آپ نے کال کی تو اس کو میں دیکھ رہا تھا اور چوز یہ کیا ہے کہ ولادت تو دیفنیٹلی ہم سب کو بتا ہے یہ بہت بڑی بابرکت مہین ہے تو میری اس بابرکت مہینے کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ریکویسٹ ہے وہ میں اس پروگرام کے ذریعے اور اس وساطت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ ہم سننے والوں کو اور مجھے پڑھنے والے کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالی وہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ پوری کر لیں گے صبح ساڑے والے سونیاں نگامہ کا دو ہونیاں ساڑے والے سونیاں نگامہ کا دو ہونیاں دسو منزورے دسو منزورے دعا کا دو ہونیاں ساڑے والے سونیاں نگامہ کا دو ہونیاں ساڑے والے سونیاں ایک ایک زہرے بچ رکھیاں شفا مانے ایک ایک زہرے بچ رکھیاں شفا مانے رکھیاں 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 نگامہ کا دو ہونیاں ساڑے والے سونیاں رو 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 ساری عمر جودائیاں ویچ گالی ہے رو رو ساری عمر جودائیاں جودائیاں ویچ گالی ہے ہون ساڑ زندگی دی شام ہون والی ہے ہون ساڑ زندگی دی شام ہون والی ہے ماف ماہی ساڑیاں خطامہ کا دو ہونیاں ساڑے والے سونیاں نگامہ کا دو ہونیاں ساڑے والے سونیاں نگامہ کا دو ہونیاں دس منظورے دعاں کا دو ہونیاں ساڑے والے سونیاں تکھیاں جودائیاں دیاں دھوپا دل ساڑے آ تکھیاں تکھیاں جودائیاں دیاں دھوپا دل ساڑے نگامہ کا دو ہونیاں ساڑے والے سونیاں نگامہ نگامہ کا دو ہونیاں ساڑے والے سونیاں مجھے والے آج ساڑے والے ساڑے والے آج نگامہ ساڑے والے آج چمگا میں جا کے کہ دوں روزے دیاں جالیاں چمگا میں جا کے کہ دوں روزے دیاں جالیاں سجنو تے تیریاں عطا ماں کا دوں روزے دیاں ساٹے والے سونیاں نگاماں کا دوں روزے دیاں دس و منظور دعا ماں کا دوں روزے دیاں ساٹے والے سونیاں نگاماں کا دوں روزے دیاں ساٹے والے سونیاں ماشاءاللہ جی سبحان اللہ جو ہیں ہمارے ساتھ شاہد امیر قادی جو کہ پولیس آفیسر ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے اور موجود ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ نات رسول مقبول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھ کے ہمیں سنائی ہمارے ساتھ آسف چشتی جو ہیں موجود ہیں جو کہ سویٹر برانچ سے ہیں اور اب ہم ان کی جانب جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور آسف بھائی گلہائی عقیدت پیش کریں درود پارک پڑھ لیں بسل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ جیسے کہ شاہد بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھا ہے حمد علی سجن صاحب کا کہ ساڑے والسونیاں نگامہ قدو ہونیاں تو میں ایک اردو کلام ہے رفیق زیاد صاحب کا لکھا ہوا مشہور زمانہ اس کے دو تین اشار حمد حضور میری تو سہری بہار آپ سے ہے حضور میری تو سہری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار حضور میری تو سہری بہار آپ سے ہے اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بہار بہار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب حضور میری تو سہری بہار آپ سے ہے سیاہ کار ہوں آکھا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آکھا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وکار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وکار آپ سے ہے محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے سنے ہی رجالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنے ہی رجالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار میں بے قرار تھا میرا قرار اپ سے ہے اپ سے ہے حضور میری تو سہری بہار ماشاءاللہ سبحاناللہ ہمارے ساتھ ابھی ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبصورت آواز میں پڑھ کر سنا رہے تھے اور اس سے پہلے شاہد امیر قادری انہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں ناتِ رسول مقبول ہمیں سنائی اور دیکھیں میں یہ چاہتا تھا کہ کیونکہ ربی اول کا مہینہ جاری ہے اور آمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد سے پہلے بہت خوبصورت انداز سے سجاوٹ کی جا رہی ہے گلیوں محلوں کو سجایا جا رہا ہے اور مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کے موڈلز وہ رکھے جا رہے ہیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ جس طرح سے ہم لوگ سجاوٹ کر رہے ہیں ہم ہمارے جو پولیس میں جو ایسے دو افسر ہیں میں چاہتا تھا کہ وہ بڑی خوبصورت آواز میں نات جو ہے وہ سناتے ہیں اور نات خواہ ہیں ہمارے پاس تو کیوں نہ میں آپ کی ان دونوں سے جو ہے وہ ملاقات کرماؤں اور دونوں افسران کا تعلق پنجاب پولیس سے ہے اور آج پھر ہم نے جو ہے وہ ان کو اپنے پروگرام میں جو ہے وہ انوائٹ کیا اور انہوں نے وقت نکال کے آپ دونوں کا میں شکر گزار ہوں جی کہ آپ نے اپنے کیونکہ یہ ڈیوٹی پہ تھے دونوں بھی جو ہیں وہ ڈیوٹی پہ تھے اور میں نے ان کو کہا کہ نہیں پلیز آپ پہنچیں اور انہوں نے جب میں نے بتایا کہ یہ پروگرام ہم اس طرح کرنے جا رہے ہیں آگا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے اور جو ہے وہ لازمی آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں تو یہ فوری طور پر جو ہے وہ پہنچے اور ان کی مہربانی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں نات پڑھ کے بھی جو ہے وہ سنائی اور آپ جیسے کہ آڈینس اس وقت جو ہیں وہ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ جو پروگرام اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ یعنی دیسی اور روایتی کھانوں کا مرکز جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے خصوصی تعاون سے یہ پروگرام جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس پروگرام کا حصہ بننے تو آپ بھی بن سکتے ہیں آپ بھی ہمارے دیئے گئے نمبرز پر چوہے وہ رابطہ کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں روایتی اور دیسی کھانے کھانا تو آپ ایک بار یہاں کپی رکھ کریں فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیں آپوں کا بہت شکر گزار ہیں تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی جی بہت شکریہ اللہ حافظ